یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں یہ نہ سمجھنا یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرہ اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے سواؤں منکم من اصر القول ومن جہر بہی ومن هو مستخف باللیل وصاربم بالنہار رات کے اندھیرے میں کرو دن کے اجھالے میں کرو پہاڑ کی غار میں کرو زمین کی تہ میں کرو چوٹنوں پر بیٹھ کر کرو میدانوں میں چھپ کر کرو خلاوں میں کھو کر گم ہو کر کرو کرو جو بھی کرو کہ تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے حافل نہیں ہے رات کے ناشنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے گھنگرو باندھ کے ناشنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے پوسٹر کی زینت بن کے فون بیشنے کے لیے فون بیشنے کے لیے آئے آئے کہتے ہیں آج آزادی کا دور ہے یہ کیسی آزادی ہے یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیشنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر اور موٹر سائیکل بیشنے والیوں کے لیے بھی اوریاں ہو کر پوسٹر پر ڈبروٹی اور فریج بیشنے والوں کے لیے بھی اوریاں ہو کر پوسٹر پر یہ آزادی نہیں ہے یہ فہاشی ہے یہ بے حیائی ہے یہ اخلاق کی آگ ہے یہ بداخلاقی کا جنگل ہے یہ انسانیت نہیں ہے انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا اس نے عورت کو عزت بخشی مقام بخشا ماں کے روپ میں بنایا کہا اس کے قدموں تل جنت ہے بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو دو بیٹیاں دی دی ان کی شادی کر کے بیہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو دو بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا ان کی شادیاں کی شادی کے بعد ان کو وراست میں ان کا حصہ دیا پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جیداد میں حصہ نہیں دیتے جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے بھائیوں سے مانگتی ہے بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک شادی کے دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے تو جس نے دو بہنوں کو بالا شادی کی ان کا پورا حق ادا کیا حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرش کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرش کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ سٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنے کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں کیا ظلم و ستم ہے جو متحیاء پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی جس امت نے جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گھٹر کے بے اوباری بن گئے جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے جب ہی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے مظلوم کی حائے سے بچو شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آسون تپک تو وہ نظر نہ آئے شاید کسی بڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے شاید کسی ماں سوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے انتظار کرو ایک دن آ رہا ہے ایک دن آ رہا ہے انہم یرونہ بعید و نراہ قریبا نظر آتا ہے ہمیں قریب نظر آتا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ روئی بن جائیں گے جب آسمان پھٹے گا جب ستارے جھڑیں گے جب قبریں اکھڑیں گی آئے دالم و مظلوم میں نکھیڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے وہ سے دوسر کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے قافر کیا کر رہے ہیں سالم کیا کر رہے ہیں جس کے ہاتھ میں حکومت وہ فیرون بن چکا ہے جس کے ہاتھ میں طاقت وہ یہ کر چکا ہے کوئی نہیں پوچھنے والا کوئی نہیں پوچھنے والا ہم جلدباز ہیں وہ بردبار ہے ہماری طبیعت میں جلدی ہے اس کی طبیعت میں بردباری ہے وہ سالم کو بھی دیکھ رہا ہے مظلوم کی آنہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے قافل نہیں ہے اللہ کا عرش حلتا ہے جب مظلوم کب کپاتا ہے مظلوم مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں مظلوم کی ایک ہی برادری ہے وہ مسلمان ہو وہ ہندو ہو وہ دہریہ ہو وہ کافر ہو یہودی ہو عیسائی ہو بد مت ہو بد پرست ہو آجش پرست ہو مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے دابتہ صلی اللہ ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچھری گیٹ اشرف روڑ سرائی فکر خان بے خور خاکی دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی اور دا دین علاوہ دا دین تقارور کے سٹی بوم تاصلہ دا دین دکان نہ ترلاسکی دیشی ارے اللہ کے قدموں میں شکو اللہ کو منالو حکومتوں کے پیچھے مت پڑو وہ ظالم ہے تو صبر کرو ان قریب اللہ آ رہا ہے وہ عیاش ہے تو صبر کرو ان قریب اللہ آ رہا ہے افسر راشی ہے تو صبر کرو ان قریب اللہ آ رہا ہے آہاں تم دیکھتے نہیں ہو یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرائیا اور آل رسول کے لاشے دڑپا دیئے گئے اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے کائنات کا سب سے مقدس نافلہ سب سے مقدس خاندان سب سے مقدس نسل خوراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا فاقے آئے بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی سمرکند چلی گئی وہاں پہنچیں تو ایک والی سمرکند کے پاس گئی مسافر ہوں پردیسی ہوں رات کے لیے ٹھکانا چاہیے ٹھکانا چاہیے بچوں کے لیے خوراک چاہیے میں آل رسول میں سے ہوں اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ تو آل رسول میں ہے کہ میں تو پردیسی ہوں میرا ٹکوئی گواہ نہیں وکہ ان لگا یہاں ہر دوسر آدمی کہتا میں آل رسول ہوں وہ پریشان ہوئی کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے اس کے پاس چلی جا اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں مجھے ایک دو رات کا ٹھکانا چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں اس نے اس کو گھر میں ٹھکانا دیا رات کو والی سمرگند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے پر ایک آلی شان محل ہے اس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو تو ایسے کانپ گیا پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر تو تو بھی آپ ہیں اسلام پر آج گواہ پیش کر آل رسول تھے تو اس سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے یہ خاندان ہے یہ خاندان کائنات کا افضل ترین اس کی آنکھ کھلے اس کی آئے آئے چیخ پکار اور بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی کہہ وہ پارسی سردار لے گیا جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ اس کا دروازہ جا کر کھٹ کھٹ آیا اور بھائی مو مانگا دینام لے لے وہ خاندان مجھے واپس کر دے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہا آقا سودہ بن دیکھا تھا تو ہو جاتا دیکھنے کے بعد سودہ نہیں ہے میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا میں مسلمان ہو گیا میرے بچے بیوی مسلمان ہو گئے میں شام تک پارسی تھا میں سویا ایمان کے ساتھ اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں یہ محل تجھے دیتا ہوں اس خاندان کے سولہ پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے دو سال کے بچے عبداللہ آئے 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 دو سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارہ لگتا ہے یہ تو آل رسول تھے عبداللہ دو سال کا ان خبیصوں نے اس کا سر بھی کٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا اوہے ہوہے سر کٹے ہوئے تھڑ پڑے ہوئے دفن بھی نہیں کیا تو ان کی زبان سے نکلا یا محمدہ یا محمدہ صل علیکہ الالہ و ملک السماء حسین بالعراء مزمن بالدما مقدع العداء بناتک سبایا و ذریتک مقتلہ تصفی علیہ السبا یا رسول اللہ یا محمدہ ہمارے نانا آ آ آ آ جا تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو فرشتوں کا سلام ہو آج اپنے حسین کو دیکھو آج اس نے اپنی آج اس کی مہندی ہو رہی ہے آج اس کی مہندی کس چیزے ہو رہی ہے اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے کس چیز سے اپنے ہی خون کی پوشاک ہے جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں ممقدع العداء آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا وہ ہواوں نے آگے پڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں اولاد دری قتل ہو گئی ہیں یہ امتحان کا جہان ہے یہ امتحان کا جہان ہے ظالم دندناتے ہیں مظلوم پستے ہیں آج آ گیا آج میرا اللہ آ گیا جسے آخرت کا یقین ہو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو شراب زنا سے بچتا ہو اللہ کا فرما بردار ہو وہ کانوں میں انگلیاں دے لو آنکھوں پر پٹی باندھو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے دنیا میں کمی آئی گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا سیادتی کرنے والوں کو گفت میں لاکر دکھائے گا ان بطش ربک لشدید ان بطش ربک لشدید انہو هو يبدئ ويعید آج ابن رب کی پکر دیف وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرآن وهی دالمہ ان اخذه علیم شدید آج اللہ کی پکر دیفو میرا اللہ آیا فرشت آئے ارش آیا و جنت آئی للمتقین و جہنم آئی للغاظین و رزت الجحیم للغاظین و زدفت الجنت للمتقین قلصرات آیا ام منکم اللہ واردوها ترازو آیا نبع المبازین القست لیوم القیامہ میرا اللہ خود آیا اور بولا یا عبادی انی انصدت لکم منذ انخلقتکم الیوم احییتکم میرے بندوں میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا میں تمہیں دیکھتا رہا میرے سامنے رونے والی بھی تھے ناشنے والی بھی تھے ظالم بھی تھے مظلوم بھی تھے پردادار بھی تھیں بے پرد بھی تھیں حیاء والیوں کو بھی دیکھتا تھا بے حیاءوں کو بھی دیکھتا تھا شرابی بھی سامنے تھے وہ راتوں کو آنسوں پینے والے بھی سامنے تھے محلف محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا وہ راتوں کو مسلح پہ بیٹھ کر گڑ گڑینے والوں کو بھی دیکھا نہ سویا نہ تھکا نہ اونکھا نہ گھبر آیا آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم آج کسی پر ظلم نہ ہوگا آج کسی پر ظلم نہ ہوگا اقرأ کتاب کا کفا بے نفس کل یوم علیکہ حسیبہ بڑ اپنی کتاب تیری پر کواہ ہے کھلی کتاب سامنے آئی دن کا اجالہ رات کا انتیرہ ماضی حال مستقبل جوانی بڑھاپا فقر غناء عرش فارش تخت تختہ ہر چیز سامنے آگئی ہر چیز سامنے آگئی کفا بے نفس کل یوم علیکہ حسیبہ خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی ایک دن کا عدل سنو اپنے نبی کی حدیث ایک دن کا عدل ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے ہائے ہائے اگر حاکم آدل ہے وزیر آدل ہے ایس پی آدل ہے ایس ایچو آدل ہے ڈی سیو آدل ہے پٹواری عدل کر رہا ہے تحصیل دار عدل کر رہا ہے وابڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے شیئرمین عدل کر رہا ہے ظلم نہیں کرتا ظلم نہیں کرتا ایک دن کا عدل ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے اس لئے سب سے پہلے عرش کے سائے پی نیچے جس شخص کو گلایا جائے گا وہ شہید نہیں وہ غزی نہیں وہ صوفی نہیں وہ عالم نہیں وہ مفسر نہیں وہ محدف نہیں وہ امام مسجد نہیں وہ معدہ نہیں وہ شبے دار نہیں وہ روزی دار نہیں وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں اور وہ روزی رکھنے والا نہیں عمرے کرنے والا نہیں کون ہے کون ہے کون ہے میرے اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایا دیا جائے عادل وزیر صاحب آجاؤ عادل وزیر عالی عادل وزیر عاظم عادل صدر عادل بادشاہ عادل آئی جی عدل والا ڈی آئی جی عدل والا ایس ایس پی عدل والا ڈی ایس پی عدل والا انسپیکٹر عدل والا سب انسپیکٹر عدل والا ایس ایچ او عدل والا حوالدار عدل والا سپاہی آجاؤ آجاؤ آج و آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا اپنے عرش کا سایہ دے گا عدل کرنے والا قاضی چاہے وہ سبل کوٹ میں ہو اچھے وہ سپریم کوٹ میں ہو اگر اس کا کلم فروخت نہیں ہوتا اگر اس کا کلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا اسے عرش کا سایہ ملے گا جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی جہاں عدل بکھ جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے اسے سندھ تاس کے معاہدے نے نہیں سلایا انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے ہماری وادیاں ایسے نہیں خوش گو گئیں یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے پھر چکی ہے یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے یہاں کا ریڑی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے باپ کو بھی تھکے دیتا ہے ازان سن کر ریڑی والا بھی مسجد میں نہیں آتا وزیر آلہ بھی مسجد میں نہیں آتا صرف وہ ظالم نہیں ہیں یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے اور یہ دکان میں چھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے اور یہ غلط سودہ دینے والا بھی ظالم ہے اور یہ ناب دول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے کچھے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیشنے والا بھی ظالم ہے نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے میں نے نمازی لاکھوں دیکھے حاجی دیکھے روزے دار دیکھے تحجد گزار دیکھے شبے دار دیکھے میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں میں نے سو بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں تیری ماں تیری بہن وہ بہن اتنی سستی ہے ماں اتنی سستی ہے بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں نوکر سے آیا گالیاں تھوڑا سا حساب کتاب میں غلط ہو گئی گالیاں اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا ہے اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن سن لو سن لو سن لو تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں بیت اللہ کو دوڑنا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو تو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے میرے نبی نے جاتے ہوئے دو وسیعتیں کی تھی آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا وہ ایسے لیٹ ہوئے تھے میں ان کے یہاں میں مجھے نہ حیط یاد ہے مجھے وہ جلسہ یاد ہے اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے چند جملے مجھ سے فرمائے نہ مجھے کپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ کلم اٹھانے کی ضرورت ہے وہ میرے دل کی تختی پر بغیر کلم کے لکھے جا چکے ہیں موت بھی انہیں نہ مٹھائے گی کہ وسیعت کرنے والا جب وسیعت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کوئی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے وہ کاغذ اور کلم کا موتاج نہیں رہتا سننے والا وہ سیدھا بين کلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں موت تک اٹھاؤں گا اللہ کی توفیق اگر میرے شامل آرہی میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں دو پتیں کہیں تھیں تم نے دونوں کو آگ لگا تھی انہیں کہا تھا اصلاح 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 میری امد نماز نہ چھوڑ بک کے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہیں بک کے نمازی بھی گھروں میں مسلح بٹھائے بٹھائے مسجد کی آزان آ رہی ہے پچانمیں فیصد تو جاتے نہیں ہیں پانچ فیصد میں پھر پچاس فیصد گھروں میں مسلح بنا کے بشا کے بیٹھے ہوتے ہیں نماز گئی پروا کوئی نہیں بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پروا کوئی نہیں وہ امتحان میں فیل ہو گیا باپ کی بھی نیند اڑ گئی ماں کی بھی نیند اڑ گئی اس نے فجر بھی نہیں پڑھی زور بھی نہیں پڑھی اثر بھی نہیں پڑھی مغرب بھی نہیں پڑھی اشہ بھی نہیں پڑی ماں بیخوش باپ بیخوش ایک ایسا باپ ہے ایک ایسی ماں ہے تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا اسلام آباد کے امت اسلام آباد کو نوجوانوں نماز نہ شورنا اسلام آباد کی عورتو نماز نہ شورنا نماز نہ شورنا اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا غریبوں کو گالیاں نہ دینا معا طاحتوں کو گالیاں نہ دینا سب کی ماں ہوتی ہے جب وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو چھوپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور ایف ایٹ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی ساری نماز روز حج زکاة انتھرے رہ جائے گے ساری سخافتیں انتھر ہی رہ جائیں گی یہ زبان میرے نبی نے اب زبان کو ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا تب کا اس زبان کی وجہ سے ہوگا وما ملکت ایمانکم نماز نہ چھوڑنا چھٹ گئی چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی میں کان سے الفاظ لہوں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں میں خطیب نہیں ہوں میں کوئی مقرر نہیں ہوں میں ایک فریادی ہوں ایک سائل ہوں میں تم سے بھیک مانگتا ہوں خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتیں حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتیں اللہ کے سائے میں آ جاؤ ساری دنیا کے فیرون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے کیا موسیٰ کو فیرون کو کچھ بگاڑا کیا موسیٰ کا فیرون نے کچھ بگاڑا کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا کیا کالے گوئے میں یوسف ڈوبا کیا مشری کے پیٹ میں یونس مرا ارے اللہ کو سچی بنا لو یہ ان سے امیدیں ہٹا دو یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے ہم کہتے ہیں دل بدلو لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو ہم لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا دل بدلو دل یہ دل اللہ کو دے دو پھر پرچیاں چلیں یا تلواریں پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا عاشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سیسے بدیاں ہزار علامیں کرجانے باغ بہاراں ہو منصور جہے چکسولی دتے جڑے واقف کل عصراراں ہو سجدیں سرچائین ابا ہو کافر کہن ہزاراں ہو ہائے ہائے دل تو اللہ کو دو دل تو اللہ کو دو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دا منے سر نو جوڑے تے مکھنا موڑے تڑسائے تلواراں کھنے سچا عشق حسین دا با ہو سر دبتے تے راز نہ پھنے اہاں تاصل الالہ وانتا تظہر حبہ ہو ہیدا لعمری فی الفعال بدعو لو کان حب کا سادک اللہ اتاعتا ہو ان المحب لمن یحب متعو مان جاؤو میری فریاد ہے میں مقرر مقرر نہیں ہوں میں ایک فریاد میں سائل ہوں میں سائل ہوں میں تم سے پھیک مانگ رہا ہوں اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو یہ گندی زندگی یہ مغرب کی کالی تازیب یہ مغرب کی بے حیاء زندگی یہ بائی فرنڈ یہ گرل فرنڈ کلچر یہ گندے انڈے ہیں یہ ابلے ہوئے گھٹر ہیں یہ ابلتے ہوئے گھٹر ہیں یہ نوچ گانے کی محفلیں یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھن کھناتے ہوئے جام یہ بے حیاء آوارہ جوانیاں یہ غلازت ہے یہ غلازت ہے یہ گندگی ہے یہ ابلہ ہوا ابلتا ہوا گھٹر ہے ابلتا ہوا گھٹر ہے آجاؤ وپس آجاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی اللہ کے محبوب کا روشن راستہ اللہ کے محبوب کا علی شان دین اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت جو صورت میں بھی عالی جو صیرت میں بھی عالی جو صفات میں بھی عالی جو علم میں عالی اور افضل اور اجمل اور اکمل اور عز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابحہ اور انور اور آسن جائیں گی پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے اور تمہارے لئے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا تمہارے لئے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا تمہارے لئے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بھیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بھیلے رو 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 تیس برس ایسے نیر بہائے ایسے نیر بہائے کہ مکہ کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینہ کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرہ تلعرب آج بھی معمور ہے جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی تکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا اللہمہ اشکو علیکہ دو فقوبتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس اے میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا کتنے سبر والا نبی اور پھس پہ آ ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پہ آ اور میں تو پھس پہ آ اور دن نبی پھس پہ آ میرے رب تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا انہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے جبریل آگیا